موسیقی نمسکار جیسری مہاکال میں پندت سیشنا ناچارت آپ سبھی کو جو لوگ کنیا پوجن کرتی ہیں ان کو کنیا پوجن آپ ڈیلی بھی کر سکتے ہیں ویسے سبتمی، اسٹمی اور نومی کی کنیا پوجن بشیس محتو رکھتا ہے کیونکہ آپ کو کنیا پوجن جدی کرنا ہے جدی آپ سبتمی کو کرتے ہیں تو آپ کو چار بج سے چھے بجے کی بیچ میں کرنی چاہیے جدی آپ اسٹمی کو کرتے ہیں تو بارہ سے چار کے بیچ میں کرنی چاہیے جدی آپ نومی کو کرتے ہیں تو آٹھ سے بارہ کے شمعے میں کرنا چاہیے ایسے کرتے ہیں تو کنیا پوجن کا انن نلافہ ملتا ہے جو لوگ اشٹیمی نومی کا کنیا پوجن لوگ کرتے ہی کرتے ہیں اشٹیمی بالے دن کے سمیہ بھی ہم نے آپ کو ندھارت کیا ہے آپ یہ بیچار کرنا یہ ضروری ہے جو ہم کنیا پوجن کیسے کریں سب سے پہلے جو اشٹیمی بالے دن آپ کنیا پوجن کرتے ہیں تو لال بستر اور لال بستر دانم دینے کی ضرورت ہے جو کنیایں آتی ہیں لال بستر دینا چاہیے اور سب سے پہلے ان کو پیڑ دھولانا چاہیے ویدھبت ان کو آسن پر بٹھانا چاہیے پورا بھی سامن بیٹھ کر کے پٹھا کر کے اور ان کو ساتھ سنگار کرنا چاہیے سنگار کرنے کے بعد ان کو تلک لگانا چاہیے تلک لگا کر کے ان کے سامنے جو اشٹیمی بالے دن کرتے ہیں تو آپ کو کھیر پوری سے ان کا بھوجن کرانا چاہیے بھوجن کرانے کے بعد جب بھوجن شمپن ہو جاتا ہے تو لوگا چرن ارشپرس کریے اچرن ارشپرس کرنے کے بعد آپ کسی کپرے یا کسی برطن میں سارا جو شمان ہے اس میں چاول یا میٹھا فل دکچنا یہ سب ہی بس تو یہ کترت کر کے جدی پورا نہیں دیسے دو دانہ چاول ضرور دینا چاہیے تو اس میں کہا گیا ہے جو جدی دیتے ہیں تو آپ یہ گھر میں پرپرونتہ آتی ہے تو اس سے آپ سے ان کو بیدا کر کے اور پھر ہاتھ جور کے بیدا کر دینا چاہیے جدی آپ نومی بالے دن کرتے ہیں تو آپ کو حلوہ، کھیر، پوڑی، اچھنی کی سبجک بنانا چاہیے اور ان کو بیدیبت سے پوجا کرنا چاہیے جب آپ پوجا کرنیاوں کو پوجا کر رہے ہیں تو آپ نو کنیاوں کو بلانا چاہیے ساتھ میں ایک لڑکے کو بھی بلانا چاہیے جب آپ پوجا کر رہے ہیں تو من میں اوم نمس چنڈی کائیو یا اوم اینگ رینگ کلنگ چاہ منڈا بچے نمہ منطر کا جاب کرتے رہیں ان کو پیر دھولائیں ان کو آسن پر بٹھائیں ان کو سلسمان ان کو سب کچھ تیلک و لکت بندی و اندی لگائیں کپرہ اتیاد دھارن کرائیں پھر ان کو بھوجن بھی دیبت کرائیں اب بھوجن کرائیں بہت ہاتھ اتیاد دھولا کر کے پھر ان کا چرنش پرس کریں بعد میں شمان ان کو بیدائے میں دیں اور کہیں جو آپ شکی ہونے کا مجھے آسرباد دیجئے اور آپ کو پھر دوبارہ ہم آپ کو شمان کریں گے اور جو دیبیاں جس کو ہم کنجک کو کھلاتے ہیں یا کنیاں کو کھلاتے ہیں وہ آپ کو سر پہ آسرباد دے کے جائیں اور آپ شکی ہونے کی ان سے آسرباد مانگئے اور آپ شکی ہو جائیں گے ایسا جیدی بدھی بدھان کے ساتھ آپ کنیاں پوجن کرتے ہیں تو پرتیکش فل آپ کو دکھائے دے گا کل جوگ میں دو دیبتہ پرمکھ مانے گئے ہیں تک کل یہ کل جوگ میں کلو چنڈی محسرو بھگوان شیب اور ماتا درگا یہ پرتیکش روپ سے فل دینے والی ہوتی ہیں اس لئے ایسا جیدی آپ کرتے ہیں بدھی بدھان کے ساتھ اور آسرباد لیتے ہیں اس کے بعد جیدی آپ پرساد گرھن کرتے ہیں تو سربو تم پھل آپ کو پراتھ ہوتا ہے ایسا دیوی بھاقت میں کہا گیا ہے یہ ویڈیو جیدی اچھا لگا ہو لائک کرنا سسکرائب کرنا سیئر کرنا نہ بھولے اوم سانتھی